تو اس چپٹر کے سٹارٹنگ وہیں سے ہوتی ہے جہاں سے ہمارا پچھلا چپٹر قتم ہوتا ہے ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین ڈاکٹر لی سے کہتا ہے کہ میں اس چیز کو ٹھیک کر دوں گا لیکن میں ابھی بھی اس بارے میں کنفرم نہیں ہوں کہ میں اسے بلکل ہی بچا پاؤں گا جس بات کو سنکر ڈاکٹر لی کہتی ہیں کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم اسے بچا پاؤ یا نہ بچا پاؤ تو میرے اسیسٹنٹ ہو اور میں تمہیں بچانے کی یہاں پر پوری کوسس کروں گی اس بات کو سنکر لینے کی سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر لی سے کہ ایک ایک ایکسپرٹ سے میرے لئے کمپلیمنٹ ملا یہ تو کابدہ اونر کی بات ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لین اپنے ہاتھ کو اوپر کرتا ہے اور وہ اپنے کسی پاسٹ میں ملے ہوئے ریبورٹ کا یوچ کرتا ہے جو کی ایک لکی کارڈ ہے اور یہاں پر ڈاکٹر لی اس چیز کو دیکھ کر حیران تھی اور وہ اپنے من کے اندر کہتی ہیں کہ کیا یہ جیسے لوگوں کو ایسے ہی اپریزن سے پہلے عجیب عجیب دورے پڑھتے رہتے ہیں کیا جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے اس لکی کارڈ کو جس کے بارے میں لکھا ہوا تھا اسٹیٹس میں کیا اس کی لیک لکی کارڈ ہے جو اپنے لک کو بڑھا دیتی ہے لیکن اس کا بھی ایک ڈس اڈوانٹیج ہے کیا صرف پانچ میٹ کے لیے ہی ورک کرے گی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لین اپریزن کو اسٹارٹ کرتا ہے اور وہ اپنے سامنے کھڑے ہوئے پرسن سے جو کیسا ہاتھ خود ایک ڈاکٹر ہے کہتا ہے کسی ایکیوپمنٹ کو چالو کرنے کے لیے اس کے بعد دن پیچھے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر لی سے بھی کچھ ایکیوپمنٹ کو چالو کرنے کے لیے کہتا ہے جسے خدر کو کم کیا جا سکے اور ہم دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ لین اپریزن کو اسٹارٹ کرتا ہے اور لکی کارٹ کا کام ڈاؤن بھی اور ہم دیکھتے ہیں ایکلین ابھی بھی اس کے ہارڈ کی انر وینز کی سلائی کر رہا تھا اور ابھی لکی کارٹ کے اندر 2 منٹ 47 سیکنڈ سی بچے ہوئے تھے اور اب 2 منٹ 27 سیکنڈ سی بچے ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ایکلین بھی یہاں پر اپنے گھٹ دے ہوئے کام ڈاؤن کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں ابھی اسے اور زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے میں کر دوں گا اسے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک لین کا آخر کار وہاں پر اس کے انر ہارٹ کی وینز کو سلنے کا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب وہ اس کے بعد مسلس اور چمڑی کو سلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تین گھنٹے بعد کا سین جہاں پر لینے سبھی چیزوں کو کمپلیٹ کر لیا تھا جس کے بعد لینے گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی گرمی کے مارے ختم ہو جاؤں گا اور ویسے بھی یہ اتنا بڑا ہاؤسپٹل ہے تو کیا ہاؤسپٹل والے یہاں پر ایک اسین ہی لگوا سکتے تھے اور یہاں پر تو ڈریکٹر لین سے پوری امپریس ہو چکی تھی جو کہ بلس کرتے ہوئے لین کو ایک کمپلیمنٹ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم سچ میں بہت زیادہ ہی امیجنگ ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لین اس وقت اس کمپلیمنٹ کو سنی نہیں پاتا کیونکہ وہ اس وقت وہاں سے نکل چکا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ لین جیسے ہی باہر پہنچتا ہے مصرکسو کی نجر سیدھا لین کے اوپر پڑ جاتی ہے جس کے بعد وہ لین سے کافیدہ تیج آواز میں کہتی ہیں کہ ویسے کیا تمہیں بتا سکتے ہو کہ اب سیچویشن کیا ہے جس بات کو زن کر لینے کی سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے مصرکسو سے کہ ویسے جیسا میں نے آپ سے کہا تھا یہ بلکل ویسا ہی ہے اور میں اس چیز کو بلکل ہی بھی گڑنے نہیں دوں گا تو آپ اس کے لئے پریسان مت ہوئیے اور وہتر رہے گا کہ آپ اسے خود ہی جا کر دیکھ لیجئے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مصرکسو اپنے بردر کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تو کافیدہ اچھی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں اس وقت تک خطرے سے باہر آ چکے ہیں جس پر اس کے بردر کہتے ہیں کہ یہ تو گریٹ ہے لیکن وہ اس کے آگے بھی کچھ کہے پاتے ہیں اس سے پہلے ہی آپریسن تھییٹر کا دروازہ کھلتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اس پرسن کو جیسے ہی وہاں سے باہر لے آ جاتا ہے مصرکسو سیدھا ہے اس کے پاس بھاگتے ہوئے جانے لگتی ہیں اور اس ٹائم تک تو مصرکسو کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ سارا سب کچھ کیا ہوا ڈائریکٹر لی کا ہے اور اس کے ساتھ وہ اسے ہر چیز کیلئے تھانکس کہتی ہیں اس پر ڈائریکٹر لی کہتی ہیں کہ ساید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور ویسے بھی یہ سب کچھ میں نے ہی نہیں کیا یا سب ڈائریکٹر لی نے کیا ہے جو کہ یہاں سے ابھی ابھی گئے ہیں اور اگر انہوں نے جلدی سے جلدی ان کے ہارٹ کے پاس والی وینز کو ناصلہ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچ بھی باتیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کھڑے ہوئے سارے لوگ ڈائریکٹر لی کی باتوں کو سن کر تو بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور ڈائریکٹر لی کی اس بات کو سن کر مجھرکسو ڈائریکٹر لی سے کہتی ہیں کہ کیا آپ بلکل اس بارے میں کنفرم ہیں لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو ابھی ابھی اس فیلڈ کے اندر آیا ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا ڈائریکٹر بھی انہیں ڈاٹنے لگتا اور کہتا ہے کہ ہاں اس نے بلکل صحیح کا اور ویسے بھی تم ایسے ہی کسی کو اپنا کریٹ نہیں دے سکتی اور یہ تو بس ایک impossible surgery جی وہ تو تمہارا کوئی تکہ لگ گیا ہوگا جس کے وجہ سے تم نے اسے کر دیا نہیں تو ہی چیز کو کرنا تو بلکل ہی نامومکن تھا اور جبکہ تم نے اسے خود سے کیا ہے تو تم ایسے ہی کسی کو اس کا ہیرو نہیں بنا سکتی تو اپنی باکواز کرنا بند کرو اس پر ڈائریکٹر لی کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور ویسے بھی یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ساعدہ آپ نے ابھی تک میری پرسنل لیکارڈز کو نہیں دیکھا ہے میں نے اپنے پرسنل لیکارڈ کے اندر کسی کو ایک چھوٹا سا ٹانکہ بھی نہیں لگایا تو میں اتنی بڑی سرجری کیسے کر سکتی ہوں اور ویسے بھی یہ ڈاکٹر لین تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تو آپ ایسے ہی فالتو کا کریڈٹ مجھے نہیں دے سکتے اور اگر آپ کو کسی کو کریڈٹ دینا ہی ہے تو ورے ڈاکٹر لین آپ جا کر انہیں کریڈٹ دے سکتے ہیں اس بارے میں اور ہم دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ مزرک سو اور اس کے بتر گصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اوے اب جب تجھ سے نہیں ہو پایا تھا تو یہاں پر فالتو بکواس کرنے کی کوشش نہ کر نہیں تو جان لے کی ترے ساتھ آگے کیا ہو سکتا ہے اور اس بات پر تو وہ ڈاکٹر بھی گھورا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد دونوں اپنے پیسنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اور یہاں ہمیں دوسری چین میں دکھا جاتا ہے لین کو جو کہ وہاں پر اپنی چیئر پر بیٹھ رہا تھا اور اسے سسٹم کی طرف سے نوٹیفیکیسن آتی ہے کہ اس نے ابھی ابھی الٹرا ہائی لیول کی سرجری کو کمپلیٹ کیا جس کے لیے اسے پروفیشنسی ویلیو کے پوائنٹ ملتے ہیں اور آپ کی کریئر پرسنٹیج بھی ٹنٹی فائی پرسنٹ کمپلیٹ ہو جگی ہے اور آپ کو اس کے ریوارڈ کے روپ میں انر کلاسک فورمے کی پیا ملے گی اور ویسے یہ فورمے کی پیا ایک پرانے ٹائپ کی کتاب ہے جو کہ دراصل اوسادیوں کے اوپر ہوتی ہے اور یہ بس پرانے ٹائپ کی اوسادیوں کو بنانے کی ایک کتاب ہوتی ہے جس کے اندر کافیزاری حفظ کو ملا کر ایک دوائی کو بنا جاتا ہے جو کہ آپ کے موڈن یک کی طرح نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری نولیج سسٹم کی طرف سے لن کے مائنڈ کے اندر کاپی ہونے لگتی ہے جو کہ لن کے لیے جو کہ لن کے لیے اس وقت یہ کافتہ پینپول سیچویشن تھی کیونکہ لن ابھی بھی اس آپریشن کے بعد سے پورے طریقے سے ریکوور نہیں ہو پایا تھا نا اسی لیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نولیج ٹرانسور کرنے کا ٹاسک کمپلیٹ ہو جگا ہوتا ہے اور لن کو اس سے چکر آنے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تبھی وہاں پر سسٹم گل آ جاتی ہے جو کلن سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے ماشٹر یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا جس پر لن کہتا ہے کہ کیا یہ تمہیں زیادہ لگتا ہے مجھے تو لگ رہا تھا کہ ابھی میرا سر فٹ ہی جائے گا اس پر سسٹم گل کہتی ہے کہ مجھے معاف کرنا لیکن یہ آپ کا ریبورڈ ہے اور آپ کو اسے لینا ہی پڑے گا تو میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک لین اپنی سسٹم وینڈو دیکھتا ہے جہاں پر لن کا سسٹم ٹاسک ابھی تک ہنڈیٹ پیسنٹ کا ٹریٹمنٹ کرنے کا ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا ہے جس کا ریبورڈ ون لیک پروفیزنسی ویلیو تھا اور اس کی ابھی تو اس کی پروگریز بس ٹویلپ اپون ہنڈیٹ ہی ہوئی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک لین اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا ابھی تک بس میں نے بارہ ہی لوگوں کو ٹھیک کیا لیکن وہ تو ایک بڑی سرجری تھی اس کی لئے تو اسے دس پندرہ نمبر تو زیادہ ہی آگے جانا چاہیے تھا لیکن اس چیز کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ لگے کارڈ اتنا بھی جدہ بورا ریبورڈ نہیں تھا اور ویسے بھی اگر وہ نہیں ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اس آپریشن کو سکسپولی کمپلیٹ بھی کر پاتا جس کے بعد ہم دیکھنے ہیں ایک لئے اپنے ٹاسک کے بارے میں سوچتے ہوئے وہیں پر سوچاتا ہے اور بڑھ بڑھانے لگتا ہے کہ مجھے تین دن کے اندر ہنڈیٹ پیسنٹ کا ٹریٹمنٹ کرنا ہی پڑے گا نہیں تو میرا ٹاسک انکمپلیٹ آ جائے گا اور میں اسے پھر کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا اور پتا نہیں اگر میں اس چیز کو نہ کر پایا تو مجھے ریبورڈ کی وجہ کوئی پانیشمنٹ مل گئی تو پتا نہیں میرا کیا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ لئن انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی وہاں پر سو جاتا ہے جس کے بعد وہ سین وہی پر کٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے پھر پانچ گھنٹے بعد کا سین جہاں پر جب لئن کی آنکہ کھلتی ہے تو وہ اس چیز کو نوٹس کرتا ہے کہ اسے ابھی کافیدہ لیٹ ہو چکا ہے لیکن جیسے ہی لئن اٹھتا ہے اور اپنے سامنے میں شرکسو کو دیکھتا ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر جاتا ہیران نہیں تھا نہیں بہت جاتا ہیران تھا جس کے بعد دیکھتے ہیں ایک لئن ایک کو باسی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جرور یہ میرا کوئی سپنا ہوگا اور ویسے بھی اتنا بڑا پرزن میرے لئے یہاں پر رکے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس آپریزن کے بعد سے اپنے دیماغ کا تھوڑا سو چکپ خود بھی کروا ہی لینا چاہیے کیونکہ اس کے بعد سے مجھے ایسے عجیب جب چیزیں دیکھ رہی ہیں پتہ نہیں میں کیا سوچ رہا تھا اس وقت اس پر مسرکسو کہتی ہیں کہ تم یہاں پر جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو یہ بلکل بھی ایک سپنا نہیں ہے یہ ایک ریالیٹی ہے اور اگر تمہیں اس چیز پر یقین نہ ہو تو تم آپریزن کرنے کے بعد سے یہاں پر آ کر پانچ گھنٹے سے سو رہے ہو اور ویسے بھی اگر تمہیں اس چیز کے اوپر بھروسہ نہ ہو تو تم اسے سپنا مانی سکتے ہو اور ویسے بھی تمہیں نہیں لگتا کہ ایسا کیوٹسہ سپنا روز روز دیکھنے کے لیے نہیں ملتا اور ہم دیکھتے ہیں ایک لیند مسرکسو کی اس بات کو سن کر مسرکسو کا فائدہ اٹھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اوہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ سپنا کیوٹ ہے اور ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پچھلے پانچ گھنٹے سے مجھے اسی طرح لگاتار دیکھ رہی ہیں کیا میں آپ کو بہت زیادہ کیوٹ نہیں لگتا اور ویسے بھی پچھلے پانچ گھنٹے سے آپ کا مجھے اسی طریقے سے لگاتار دیکھتے رہنا کیا یہ تھوڑا سا زیادہ عجیب نہیں ہو گیا جس بات پر مسرکسو کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ لیند سے کہتی ہیں کہ کیا تم اپنے بڑے سے مو کو بند نہیں رکھ سکتے اور ویسے بھی میں نے کب ایسا کہا کہ میں پچھلے پانچ گھنٹے سے تمہیں ہی دیکھ رہی تھی اور ویسے بھی تم پچھلے پانچ گھنٹے سے سو رہے تھے میں نے ایسا کہا تھا تم سے تو اپنے دماغ کے اندر فالتو چیزوں کے بارے میں تو سوچنا بند ہی کر دو جس کے بعد لیند نیچے دیکھتا ہے تو وہاں پر اس کے لئے کچھ فوڈ رکھا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر لیند کہتا ہے کہ یہ تو قوضہ اچھا ہے کیا اسے آپ نے بنایا ہے اس پر مسرکسو کہتی ہیں کہ نہیں بس آرڈر کیا میں نے کال کیا اور یہ یہاں پر آ گیا جس کے بعد مسرکسو لیند کو تھانکس کہتی ہیں سرجری کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اس پر لیند کہتا ہے کہ آپ مجھے دوسری طریقے سے بھی تھانکس کہہ سکتی ہیں میرے پاس کچھ ڈاکیمنٹ ہیں جس کے اوپر آپ سائن کر کر مجھے اس کے لئے تھانکس کہہ سکتی ہیں اور میرا فیوریٹن کر سکتی ہیں تو بس آپ دو منٹ یہاں پر رکھئے میں ابھی اسے پرنٹ کر دیتا ہوں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک لیند ان سارے دوکمنٹ کو پرنٹ کر دیتا ہے جس کے بعد لیند مشرکسو کو وہ دوکمنٹ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بس آپ یہاں پر ایک انسٹرکٹر کے روپ میں یہاں پر سگنیچر کر دیجی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسرکسو اس دوکمنٹ کو دیکھ کر تھوڑی سے ہی ران تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسرکسو جس کے بعد لیند سے کہتی ہیں کہ او یہ دوکمنٹ دونس ریسرٹس انسٹیٹیوٹ کا ہے اور تم یہاں پر میرا سگنیچر کرا کر ایڈوانٹر جنہانا چاہتے ہو ساری چیزوں کا یہاں پر اس پر لین ایک کیوٹ سا فیس بناتے ہوئے ہاں میسر ہیلاتا ہے اس پر لین میسرکسو کے کفتہ پاس آ جاتا ہے اور وہ میسرکسو سے کہتا ہے کہ بسے اگر میں ایسے ہی چاہو یانگ گروپ کو دو سال کے اندر اتنا زیادہ ہی صدار دوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کفتہ عجیب بن جائے گا سبھی کے لیے تو یہ ساری چیزیں ایسی نہ ہو جائیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی چیز کے اندر انوالو ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مجرکسو لین کی ساری باتوں کا بس ہاں میرے پلائی دیتے ہوئے لین کے بارے میں کچھ الگی فیل کر رہی ہوتی ہیں اس وقت لین کو اپنے اتنا زیادہ قریب دیکھ کر جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگرکار وہ لین کے فیور کو ریٹن کرنے کے لیے وہاں پر سگنیجر کر ہی دیتی ہیں جس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتی ہیں اور لین سے کہتی ہیں کہ اگر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو تو مجھے اس کے لیے کال کر لینا اور میں چاہو یہاں گروپ کے پروچیکٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا اپنا فوکس کرنے کی کوزش کروں گی اور سی کے ساتھ اس چیپٹر کا اند یہی پر ہوتا ہے اور ویسے پچھلے چینل کے کچھ ایسوس کی وجہ سے میں ویڈیوز کو اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا اور میں اس کے لیے بس سوری کہنا چاہتا ہوں اور ویسے بھی یہاں پر لائٹ کی تھوڑی سے پرولم چل رہی ہے جس وجہ سے بھی ویڈیوز کو بنانے میں کاویدہ لیٹ ہوتا ہے اور یہ لائٹ پرولم کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ یہاں کے بگڑے ہوئے موسم کی وجہ سے ہے اور ویسے بھی میں اپنے چینل کے اوپر آئے ہوئے ان سارے ایسوس کی وجہ سے ایک بیک اپ چینل کو بنا رہا ہوں جسے آپ جا کر سسگرائب کر سکتے ہیں اور ویسے بھی اگر کسی دن اس چینل کے اوپر ویڈیو نہیں آتی ہے تو کنفرم اس چینل کے اوپر ویڈیو جرور آئیں گی اور بہلے ہی اس چینل پر ویڈیو کو آنے میں لیٹ ہو جائے گا لیکن اس پر جرور ایک ویڈیو آئے گی ہی اور ابھی تب جب اس چینل کے اوپر ویڈیوز نہیں آ پائیں گی تب اگر میں سیدھے طریقے سے کہوں تو مجھے لگتا ہے میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اگلے چینل کو بھی سپورٹ کریں اور میں نے اگلے ویڈیو کا لنک نیچے دے دیا ہے جو کہ آپ کو چینل تک پہنچا دے گا